بسم اللہ الرحمن الرحیم کوہ صفحہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو کیسے اکٹھا کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ سردار ابو طالب ان کی حمایت کریں گے تو ایک روز آپ نے کوہ صفحہ پر چڑھ کر آواز لگائی تو قریش کے تمام قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں خدا کی توحید رسالت یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے اس طرح مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ شورا کی عیت نمبر دو سو چودہ جب نازل ہوئی جس میں یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو درائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفحہ پر چڑھے اور قریش والوں کو آواز دی اے بنی فہر اے بنی عدی یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھی ہو گئے حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاسد بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو معاملہ کیا ہے بات کیا ہے غرز کے سارے قریشی آگئے ابو لاحب بھی آگیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو میں اگر یہ خبردار کروں کہ وادی کے دوسری طرف حملہ آور آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم مجھے سچا مانو گے لوگوں نے کہا ہاں ہم نے آپ پر سچی کا تجربہ کیا ہے آپ نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں اس پر باقی تو خموش رہے آپ کا چچا ابو لاحب جو ہے اس نے کہا سارے دن غارت ہو تو نے ہمیں اسی لئے جمع کیا تھا اس پر اللہ رب العزت نے سورہ تبت یدہ ابی لاحب مواطب نازل فرمائی کہ ابو لاحب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں جس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو غارت کہا ہے اور وہ خود غارت ہو اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے بھی مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جب قریشیوں کو جہنم سے ڈرائیا تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی تنبیح کی کہ کوئی نصب اور کرابت اور تعلقات کی وجہ سے آپ نے آپ کو یہ بے فکر نہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تبلیغ پر کھلم کھلا آواز پر اب پورے مکہ میں آواز کے گونجنے پر مشرقین نے ایک زبردست آگے سے مضاحمت شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دیئے یہ آپ کی وہ دعوت تھی جو آپ نے واضح کی قریش کو آپ نے ان کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ قول لا الہ الا اللہ تفلی ہو تم لک العرب والعجم اگر تم میرا کلمہ پڑھ لوگے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لوگے تو عرب و عجم کے حکمران بن جاؤگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر بے بہا لوگوں نے لبائی کہا لیکن جن کو یہ توفیق نہ ملی تو وہ مخالفت پر اڑ گئے اور اپنے آپ کو جہنم میں لے کر چلے گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی